اسلام علیکم کیا حال چلے میری یوٹیوب فیملی کا امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کو پلاو بنانا دکھا رہی ہوں کیونکہ ڈیلی کی روٹین ہوتے کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو میں نے کہا چلے میں آپ پلاو بتا دوں آپ کو دکھا دوں کیسے بناتے ہیں تو ایک چمچ میں نے جونس ہے بڑھا وہ لیا ہے گھی کا ٹھیک ہے تو اس میں دو پیاسٹا لے ہیں اور یہ دیکھنے میں اس طرح برون کر رہی ہوں جتنی دیر تک یہ میں برون کرتی ہوں اتنی دیر تک میں آپ کو اور چیزیں دکھاتی ہوں تو اسی طرح پلاو بنتا ہے تو دیکھتے جائیں ساسک میں کیا کر رہی ہوں یہ میں نے پلاو میرا یہ اس کا مسالہ ہو گیا ٹماٹر بھری مرچیں ادرک لیسن کا پیسٹ سب میں ڈال رہی ہوں اسی طرح ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ لیں اس کو جونس ہے میں اسی طرح مسالے کو کرتی جاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح اس میں جذب ہو جائیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر اور کمرس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی ہے تو یہ دیکھ لیں میں مسالہ اچھی طرح اس کا کر رہی ہوں بھون رہی ہوں اس کا مسالہ جتنی دیر تک ہمارا مسالہ ہوتا ہے ہم پھر گوشت اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھ لیں آپ میں کیسے کر رہی ہوں بست مللہ رحمان الرحیم میں نے اس میں گوشت بھی ڈال دیا ہے تو یہ گوشت کو ہم کر رہے ہیں دیکھتے جائیں میں اس کو اسی طرح مسالے کو اچھی طرح بھون گی تاکہ اس کی اچھی طرح سے گری بینٹ لے تو یہ میں مسالہ کر رہی ہوں دیکھتے جائیں نمک بیٹ میں ڈالی جا رہی ہوں گوشت میں ڈال دیا ہے تو یہ اب ساسد میں دیکھ لیں اس کو بھلکا سا براؤن کرتی جاؤں گی اچھی طرح اس سے پکا لوں گی یعنی کہ یہ اتنا پکچے گا کہ جو انسا ہے اس کی جو کچھا بننے وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھ لیں میں گوشت ڈالتی جا رہی ہوں ساسد بھونتی جا رہی ہوں تو اسی طرح یہ سارے بھونتی جاؤں گی اور اس کے گھر دیکھ لیں آپ اس کو اچھی طرح بھون کے تو اس میں پانی ڈال دوں گی اور پانی آپ مناسب ڈال لیے گا ضروری نہیں اتنا ساتھ میں نے ہری مرچیں سکا دھنیا پیسا ہوا نمک ایک چمچ کیونکہ میں نے کلو پلاو بنایا ہے تو کلو پلاو میں جو گوشت ہوتا ہے وہ ظاہرے کلو گوشت تو دو چمچے مرچوں کے کیونکہ ہم سپائسی کھاتے ہیں اور ایک چمچ نمک کا اور ساتھ کٹی ہوئی لال مرچیں ساتھ وہ ساری چیزیں ڈالتے جائیں تو یہ دیکھ لیں میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں تھوڑی سی ہلتی ایٹ کر دیں کیونکہ اگر بھی میں نے دکھایا کہ من کا چلیں اب ظاہرے روز کوئی نہ کوئی چیز دکھانی پڑتی ہے تو یہ دیکھ لیں ہمارا پلاو ہو رہا ہے پانی ڈال دیا تھا اچھی طرح پاکیا ہے اور یہ میں چاول ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح چاول میں نے ڈال دیا ہے پتیلی میں اور یہ دیکھ لیں میری پتیلی ہو رہی ہے تو اس کو اچھی طرح بھالا آج ہے پھر میں اس کو دم لگا دوں گے یہ ہمارا پلاو ہو گیا تیار تو یہ دیکھیں